مصور بننے کے لیے قدرتی طور سے ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے مگر اس کے باوجود جب ہم مصوری سکھانے لگتے ہیں بچوں کو تو ان کو شروع میں ہم دو باتیں بتاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے اور انٹرنیشنل ہی پہچانی جاتی ہے مصوری کی لینگویج جو ہے وہ بہت پہلے زمانے سے شروع سے ہی یہ پہچانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مصوری کے لیے باقاعدگی سے اس کی گرامر اور اس کے فند کو سیکھنا پڑتا ہے اے بی سی ڈی سے اور سیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو پہلے دیکھنا سیکھیں جب تک آپ مصوری کے لیے اس نظر سے چیزوں کو دیکھنا نہیں سیکھیں گی تو بنانا کیسے سیکھیں گے اور بنانے کے لیے پھر آپ کو اس کے اندر جتے ایلیمنٹس ہیں اس کی گرامر ہے وہ سب سیکھنی پڑے گی مثلاً مصوری یا ڈیزائن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے پہلی چیز ہے لائن اس کے بعد کلر، ٹیکچر، شیف، سائز، ڈائریکشن، ویلیو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہی آپ کسی بھی چیز کو ڈراؤ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اچھا اب لائن کی بات لے لیں تو لائن کتے قسم کی ہوتی ہے ہزاروں قسم کی لائن ہوتی ہے جب سے دنیا قائم ہے لائن کا وجود ہے مگر لائن جب آپ اپنی لائن لگائیں گے تو وہ پھر آپ کا سٹائل اور آپ کی پہچاند بنے گی اسی طریقے سے کلر بھی ہے، شیف بھی ہے، سائز بھی ہے، ڈائریکشن، ان تمام چیزوں کو ملا کے جب آپ ایک کوئی بھی چیز کی شیف دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی چیز کہلائے گی اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ریالسٹک چیزیں ہیں، ریالسٹک آرٹ ہے اس کو دیکھنا سیکھ کے اس کو اپنے کاغذ پر ڈرو کرنا سیکھیں اچھا ڈرو کرنے کی بھی کئی سارے اصول ہیں جو کہ پریکٹیکل ہی بتائے جاتے ہیں ڈرو کرنے کے لئے آپ نیچر کو دیکھیں، نیچر کے کلر کو دیکھیں آسمان کا کلر کیا ہے، پانی کا کلر کیا ہے، خلا میں کیا کلر نظر آ رہے ہیں، انسانوں پر کیا کلر نظر آ رہے ہیں سیچر کی چیزوں کی آپ سٹڈی کریں گے، ون بائی ون، پارڈ بائی پارڈ، آپ اس کی سٹڈی کریں گے جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ اتنا افزرویشن ہے آپ کا کہ آپ ہر چیز کو پہچاند کے ڈرو کر سکتے ہیں، بغیر دیکھے کریں یا تھوڑا سا ریفرنس بھی لے سکتے تو اس طرح سے جب آپ ڈرو کریں گے اس کو آپ پھر اپنے انداز سے ڈیزائن میں تبدیل کر کے آپ کوئی بھی اپنی سوچ کے حساب سے پینٹنگ بنا سکتے ہیں موسیقی